دوستو دیش کے جمعیدار ناغریک ہونے کے ناتے آپ نے کبھی نہ کبھی یہ جرور سوچا ہوگا کہ بھارت کی قانون ویوستہ بھی دوسرے دیشوں کی طرح ہونی چاہیے جہاں کرائم کرنے سے پہلے اپرادی کئی بار سوچے کہ اس کے پرنام کتنے بھیانک ہوں گے اسی کو دیکھتے ہوئے حالی میں لوگ سبا میں گرہ منتری امید سہا نے تین ویدہک کو پیس کیا ہے جس کے تحت انگریجوں کے دوارہ بنائے گے قانون کو سماپت کر کے بھارت کے تین نئے قانون لاغو ہو جائیں گے یہ ایسی ویدہک ہے جن کے قانون بنتے ہی بھارت بھی انہیں دیش چاہے وہ سعودی عرب ہویا چائنا ان سبھی دیش کی طرح سخت قانون اپنانے والا دیش بن جائے گا ان قانونوں میں گینگ ریپ جیسے معاملوں میں سجائے موت کا پراؤدھان کیا گیا ہے وہی کرائم کرنے کے ایک مہینے کے اندر ہی سجا دینے کا پراؤدھان بھی ہے تو آئیے جانتے ہیں یہ کون سے قانون ہے جنہیں سماپت کر کے نئے قانون بن رہے ہیں آپ کو بتا دے بھارت میں اپرادگ معاملوں میں تین طرح کے قانون چلتے ہیں پہلا ہے انڈین پینل کورڈ یعنی IPC جو 1860 میں انگریجوں نے بنایا تھا دوسرا ہے کوڈ آب کریمینل پروسیجر جسے آپ سی آر پی سی کے نام سے جانتے ہیں جو انیس سو تہتر میں بنا اور سال انیس سو چوہتر میں لاغو ہوا وہی تیسرا ہے انڈین ایویڈنس ایکٹ یہ ایسے قانون ہے جو انگریجوں کے جمانے میں بنائے گئے تھے اور تب ہی سے بھارت میں چلتے آ رہے ہیں لیکن اب کیندر سرکار انہیں سماپت کر کے تین نئے قانون لا رہی ہے جس کے لیے گرہ منتری امیس سہا جن نے لوگ سبہ میں تین بل پیس کیے ہیں جن میں IPC 860 کی جنگہ بھارتے نائے سہیتہ دو جار تیس لاغو ہوگا اور سی آر پی سی اٹھار سو بہتر کی جنگہ بھارتے ناغرک سرکسہ سہیتہ دو جار تیس لاغو ہوگا تو وہی انڈین ایویڈنس ایکٹ کی جنگہ بھارتے ساکھ سے بل دو جار تیس لاغو کیا جائے گا ان تینوں بل کے قانون بننے سے انگریجوں کے دوارہ بنائے گے قانون سماپت ہو جائیں گے ان نئے قانونوں کو جاننے سے پہلے آپ کو سمجھنا ہوگا کہ IPC CRPC اور انڈین ایویڈنس ایکٹ کیا ہے اور انہیں بنانے کی جرورت کیوں پڑی تھی دوستو قانون دو طرح کے ہوتے ہیں نمبر ایک سیویل لو جسے ہم دیوانی قانون بھی کہتے ہیں سیکنڈ ہوتا ہے کریمینل لو جسے ہم فوجداری قانون کہتے ہیں IPC اور CRPC دونوں ہی اپرادک قانون کے انترگت آتی ہیں جہاں IPC اپراد کی پریباسہ اور سجاگہ پرادھان کرتا ہے ادھران کے طور پر آپ سے کنی پانچ ویکتیوں نے پیسے چھن لیا یا دو ویکتیوں نے بینک کو لوٹ لیا تو یہاں IPC کے دوارہ ہی پتا لگے گا کہ انہوں نے کون سا اپراد کیا ہے IPC کو ہی اردو بحسہ میں تاجے اراتے ہند کہتے ہیں مان لیجے دو ویکتی کسی گھریا بینک سے کتنا بھی پیسہ لے کر بھاگ جائیں تو یہاں IPC میں چوری کہلائی گی تو وہیں دو ویکتی ہتھیار کے بل پر آپ کو ڈرا کر یا بینک کے کیسر کو ڈرا کر پیسے لے لیتے ہیں تو یہاں IPC میں لوٹ کہلائی گی لیکن اگر یہی کام پانچ ویکتی کریں تو IPC کے تحت یہاں ایک ڈکیتی کہلائی گی اب دیکھتے ہیں CRPC کیا ہے جسے ہم دنڈ پرکریہ سہینتہ بھی کہتے ہیں CRPC میں ان سبھی پرکریہوں کے بارے میں بتایا گیا ہے جن سے یہ پتا چلتا ہے کہ یہ کسی اپراد کے سمند میں ہے یعنی اپراد ہونے کے بعد کس طرح سے کاروائی کی جائے گی جیسے پولیس کے کیا کیا کاریے ہوں گے اپراد کی جانچ کیسے ہوگی گرپتاری کیسے کی جائے گی اس کے بعد عدالت کی کیا کاروائی ہوگی یہ سبھی پرکریہ CRPC کے تحت ہوتی ہیں اب جانتے ہیں انڈین ایویڈنس ایکٹ 1872 کیا ہے جیسے اس کے نام سے ہی پتا چلتا ہے ساکھ سے یا ایویڈنس تو کسی بھی کیس میں ساکھ سے کس طرح پیس ہوں گے یا ساکھ سے کتنے پرکار کے ہوتے ہیں اور کن کن ساکھوں کو کوٹ سیوکار کرے گا یہ سب انڈین ایویڈنس ایکٹ میں نہیں تھے اب جانتے ہیں ان نئے کانونوں کے آنے سے کیا کیا بدلاؤ ہوں گے بھارت نائے سہیتہ 2023 میں کل 356 دھارائے ہوں گی موجودہ IPC کی 22 دھاراؤ کو ختم کر دیا جائے گا اور وہیں موجودہ IPC کی 175 دھاراؤں میں بدلاؤ کیے جائیں گے اور آٹھ نئی دھاراؤں کو جوڑا جائے گا جو موجودہ IPC میں نہیں ہے سی آر پیسی کی جگہیں آنے والے بھارت ناغری سرکھ سے سہیتہ 2023 میں کل 533 دھارائے ہوں گی موجودہ سی آر پیسی کی نو دھاراؤں کو ختم کر دیا جائے گا تو وہیں 160 دھاراؤں میں بدلاؤ کیے جائیں گے اور 9 نئی دھارائے جوڑی جائیں گی انڈین ایویڈنس ایکٹ 1872 کی جنہیں لینے والے بھارت ساکھ سے ویدہک 2023 میں کل 170 دھارائے ہوں گی وہیں 23 دھاراؤں میں بدلاؤں ہوگا اور صرف ایک نئی دھارا جوڑی جائے گی اب جانتے ہیں ان نئے تین قانونوں میں اور بھی کس کس طرح کے بدلاؤں کیے جا رہے ہیں یہ جو بدلاؤں ہیں ان کو ہم پوائنٹ وائس سمجھنے کی کوشش کریں گے پوائنٹ نمبر ایک آپ کو بتا دے جن ماملوں میں سات سال یا اس سے زیادہ کی سجا کا پراہدان ہے اس کیس میں کرائم سین پر فورنسک ٹیم کا جانا جروری ہوگا پوائنٹ نمبر دو یون ہنسہ میں پیڈیتا کا بیان اور بیان کی ویڈیو ریکورڈنگ جروری ہوگی پوائنٹ نمبر تین کسی بھی ماملے میں 90 دیج کے اندر ہی چارج شٹ فائل کرنی ہوگی پوائنٹ نمبر فور کسی بھی ماملے میں بحث پوری ہونے کے بعد ایک مہینے کے اندر ہی کوٹ کو فیصلہ سنانا جروری ہوگا پوائنٹ نمبر فائیف پولیس عدیخاریوں کے خلاب ٹرائل چلانے کا فیصلہ سرکار کو 120 دن کے اندر کرنا ہوگا پوائنٹ نمبر سکس موب لنچنگ میں دوشیوں کو سات سال کی سجا عمر قید یا موت کی سجا کا پراہدان ہے پوائنٹ نمبر سیون گینگ ریپ کے سبھی ماملوں میں 20 ورس کی سجا یا آجیون کاراواز کی سجا کا پراہدان ہوگا تو وہیں 18 سال سے کم عمر کی لڑکی سے گینگ ریپ کے کیس میں موت کی سجا کا پراہدان ہوگا گینگ ریپ کے سبھی ماملوں میں 20 سال کی سجا یا آجیون کاراواز کا پراہدان کیا ہے جو آج نہیں ہے 18 ورس سے کم عمر کی بچیوں کے ماملے میں مرتیو ڈنڈ کا بھی پاہدان پوائنٹ نمبر 8 دوش سدھی کے بعد 30 دن کے بیتر سجا سنانا جروری ہوگا ان کانونوں کے آنے کے بعد FIR سے لے کر کیس ڈائری اور چارج سٹ سے لے کر ججمنٹ تک سب کچھ ڈیجیٹل کر دیا جائے گا اس کانون میں دیش درو کانون کو نیرست کر دیا گیا ہے اس کانون کو بھارت کی سمپربوتہ ایکتہ اور اکھنٹہ کو خطرے میں ڈالنے والے کرتوں کے لیے دھارہ 150 دوارہ پرتی ستھابت کر دیا گیا ہے اپنے ساسن کو بچانے کے لیے ایک کانون بنا تھا میں اس صدن کو کہنا چاہتا ہوں ایک اتیاسک نینہ اس سرکار نے کیا ہے راج درو کو کمپلیٹلی ہم ریپیل کر رہے ہیں کمپلیٹلی ریپیل یہاں لوگ تن کر رہے ہیں سب کو بولنے کا دکھا آپ کو بتا دے ان تینوں بھی لوگ سب ہمیں پیس کر دیا گیا ہے اب انہیں سنسد کی سٹینڈنگ کمیٹی کے پاس بھیجا جائے گا سٹینڈنگ کمیٹی میں کچھ سانسد سامل ہوتے ہیں یہ ایک استھائیہ نیمیت سمیتی ہے جس کا گھٹن سمیہ سمیہ پر سنسد کے عدینیم اور کارے سنچالن نیموں کے پراؤدانوں کے انسار کیا جاتا ہے یہ سمیتی ان کانونوں کو سپر ویجن کر اپنی ریپورٹ پرشتت کرے گی اب جانتے ہیں انگرے جو کے دوارہ بنائیں گے کانونوں کو سماپت کر بھارتے کانونوں کو لانے کی جرورت کیوں پڑی آپ کو پتا ہوگا کہ بھارت میں لگاتار کرائم بہت ہی تیجی سے بڑھ رہا ہے جو کہ بھارت کی وکشت دیش کی سپلتا میں ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے یادی دیش کا عام ناغری کی سرکشت نہیں ہوگا تو بھارت ایک ویسوگرو کیسے بنے گا اسی کو دیکھتے ہوئے پردان منتری نیرندر موڈی نے پانچ پرن لیے تھے جن میں سے ایک پرن تھا انگریجو دوارہ بنائیں گے کانونوں کو نیرست کر بھارتے کانونوں کو لاغو کرنا جن کو موڈی سرکار لاغو کرنے جا رہی ہے وہیں گرہ منتری امیس سہانی لوگ سبح میں کہا ہے کہ انگریجو دوارہ بنائیں گے کانونوں میں دن دینے کا پرادان تھا جبکہ بھارتے کانونوں میں جنتا کو دن نہیں بلکہ نائے دینے کا پرادان ہم نے کیا ہے دوستو آپ کو کیا لگتا ہے ان نائے کانونوں کے آ جانے سے کیا بھارت بھی سعودی عرب جیسے دیش کی طرح سخت کانون اپنانے والا دیش بن جائے گا کمنٹ بوکس میں اس پر اپنی رائے جرور دیں اگر ویڈیو پسند آئے ہو تو ہمارے چینل انڈیا ورز کو سبسکرائب کر بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نیکسٹ ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ سکے تھانکس فور ووچنگ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں کچھ اسی طرح کے انٹرسٹنگ مددے کے ساتھ